السلام علیکم ایفریون ویلکم تو زیڈ ایف ایچ فوڈ سیکریٹس این ویلوگز اور آج آپ کے ساتھ ہو پاک وزرڈ کا پارٹ ٹو جو ہے اس کو شیئر کرنے جا رہی ہوں موسٹلی جو رائیڈز ہیں وہ اس پارٹ میں ہوں گی اور اس کا فل ریویو آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی اس کے اندر بیٹھ کے ہم لوگوں کو کیا فیل ہوا اور کس طرح کی یہ رائیڈز تھیں ان سب چیزوں کی شیئرنگ آج آپ کے ساتھ اس ویلوگ میں کی جائے گی جی تو سب سے پہلے جس رائیڈ میں ہم لوگ بیٹھے تھے جیسے کہ میں نے پچھلے پارٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ وارٹیکس میں ہم لوگ بیٹھے تھے اور اب اس کے بعد جو ہیں ہم جو سیکنڈ رائیڈ لینے جا رہے ہیں وہ ہے جی کوانٹم ابھی جی جو ہم ہیں ادھر آئے میں کوانٹم میں بیٹھنے کے خواہش مندہ جی حسین اور اس کا ویٹنگ ٹائم ہے جی ٹوانٹی منٹس اور یہ اس کی انٹرنس ہے جہاں سے انٹر ہو کے ہم لوگ لگیں گے جی کیو میں اور اس رائیڈ کو انجوائی کریں گے یہ ہم جا رہے ہیں کوانٹم میں کیو اپ ہونے کے لیے اور یہ کوانٹم کیا بیوز دیکھ لیں کس طرح سے کوانٹم میں چلنا ہے اوپر لے کے جا کے نیچے لے آتے ہیں اتنی زیادہ یہ سکیری نہیں ہے لیکن یہ کہ اچھا فن ہے پیش ت chínhت کے لیے پیش تاریل پیش تاریل اٹھơn suddenly چلیں جی تو ابھی جو ہے ہم نے کوانٹم کی رائٹ لے لی ہے اب ہم مزید آنگے کی طرف پڑھتے ہیں اور آپ کے ساتھ یہاں پہ تھوپا کی کچھ اور رائٹس جو ہیں اس کو شیئر کرتے ہیں تو جی ابھی یہ سارے کے سارے یہاں پہ جتنے بھی رولر کوسٹرز ہیں وہ سارے بہت سکیری ہیں ان کی ہائٹ بھی کافی زیادہ ہے اور سپیڈ تو بہت ہی زیادہ تیز ہے اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سٹیلس جو ہے نا وہ ایٹ دا مومنٹ موسٹر سکیری ایسٹر یا موسٹر دینجرس قسم کا جو ہے وہ رولر کوسٹر ہے اس کے اوپر جو ہے نا وہ میں آپ کو اینڈ پہ لے کر جاؤں گی ابھی جو ہے وہ باقی کی رائٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جی تو اس کے بعد جس رائٹ کو ہم لوگوں نے انجوائی کیا یا جہاں پہ ہم لوگ گئے وہ تھی جی ٹائیڈل ویو اور ٹائیڈل ویو جو ہے ایک وارٹر بیس رائٹ ہے اس میں ایک بہت بڑی سی بوٹ کے اندر آپ کو بٹھا دیا جاتا ہے پہلے اس کو بہت زیادہ ہائٹ پہ لے جائے جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو نیچے کی طرف پھینک دیا جاتا ہے اور بہت ہی بگ قسم کا سپلیش ہوتا ہے کپڑے وغیرہ سب کچھ جو ہے وہ گیلا ہو جاتا ہے جی جی تو گائز اب ہم لوگ جو ہے نا یہ جا رہے ہیں ٹائیڈل ویو کی طرف اور یہ آپ کو میں دکھا رہی ہوں کہ یہ بہت اس میں بگ سپلیش ہوتا ہے ابھی اس کے اندر کی طرف جاتے ہیں اور اس میں ایکچلی فون جو ہے نا رائٹس میں لے کے جانا ہوتا تو اس کی وجہ سے نا انسائٹ کی ویڈیو نہیں بھن سکتی جتنی بھی لوز قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ کیز ہیں موبائل فون یا ایرنگز وغیرہ ووچ وغیرہ گلاسز جو بھی چیز یعنی کہ بیگز وغیرہ جن کے گرنے کا خدشہ ہونا وہ آپ کو رائٹ میں لے کے جانا شروع میں ہی وہاں پہ ایک ایڈیا ہوتا ہے جہاں پہ آپ اپنی تمام بیلونگنگز وغیرہ رکھ دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ رائٹ میں جا سکتے ہیں کیونکہ آپ اپنے ساتھ دوسروں کی جان کو بھی جو ہے وہ خطرے میں مبتلا کر رہے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ رائٹ میں کسی بھی قسم کی رائٹ میں جو ہے نا وہ موبائل فون لے کے جانا یا ویڈیو وغیرہ بنانا اللہ نہیں ہوتا تو یہ جو ٹائیڈل ویو تھی نا اسے ہم لوگوں نے بہت ہی زیادہ انجوائی کیا ریلی انجوائیبل رائٹ ہے اس میں کچھ بھی اتنا زیادہ سکیری نہیں تھا بلکہ جو ہے اس کو اس میں بیٹھ کے مزا ہی آیا اور ہم لوگوں نے اس کو جو ہے نا وہ ٹو ٹائمز انجوائی کیا تھا تو یہ ہائلی ریکمینڈیڈ ہے میری طرف سے بہت زیادہ مزا آیا تھا اس میں بیٹھ کے آپ لوگ جب بھی آئیں تو پاک تو اس رائٹ کو لازمی انجوائی کریں لیکن آپ اپنے ساتھ کچھ ایکسٹرا کلوڈنگز وغیرہ لے کے جائیں اور ٹاول وغیرہ بھی لے کے جائیں کیونکہ اس میں اس رائٹ میں بیٹھنے کے بعد آپ فلی بیٹھ ہو جاتے ہیں بہت زیادہ جو ہے نا وہ بک سپلیش ہوتا ہے جس کے وجہ سے آپ گیلے ہو جاتے ہیں جی تو ابھی ہم لوگ جو ہیں وہ اس میں ٹائیڈل ویو میں بیٹھ کے آگئے ہیں اور سب لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ گیلے ہو گئے ہیں کپڑے بھی گیلے ہو گئے اور ویسے سارا کچھ ہیون شوز تک جو ہیں وہ بھی گیلے ہو چکے ہیں اور بہت زیادہ گیلے ہو گئے یہ جی یہاں پہ کچھ لائف پرفارمنس ہو رہی تھی اور انہوں نے بڑا ہی اچھا قسم کا میوزک چلایا ہوا تھا آپ لوگوں نے تھوڑا سا سنا بھی اور جس کے وجہ سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا اور میوزک صرف اور صرف میں نے یہاں پہ اس لیے کٹ کیا ہے کہ بھی بعد میں کپی رائٹ کلیم کا ایشو ہوگا اور اس وجہ سے اس کو پھر میں نے کٹ ڈاؤن کر دیا اور یہ سامنے کی طرف جو ہے نا وہ آپ لوگ سٹیلتھ دیکھ رہے ہیں ابھی میں آپ کو سٹیلتھ کی طرف بھی لے کے جاتی ہوں لیکن اس لائف پرفارمنس کو بھی ہم لوگوں نے بہت زیادہ انجوائے کیا تھا اور جی ساتھ ہی ساتھ یہ لوگ جو ہے نا یہاں پہ دوسرے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن بھی کر رہے ہیں جتنے بھی یہاں پہ گلز اینڈ بوئیز کے پاک میں میں نے موسٹی جو ہے نا وہ تین ایجرز اور جو موسٹی ینگ جنریشن ہے نا اس کو یہاں پہ دیکھا کیونکہ افکورس اس طرح کی دینجرز قسم کی رائیڈز کو انجوائے کرنے کے لیے اور ویسٹی تھوڑا پاغلپن تو لازمی ہونا چاہیے تو اس لیے یہاں پہ موسٹی جو تھا نا وہ میں نے ینگ جو تھے نا پیپل ان کو ہی دیکھا ینگ جنریشن کو ہی دیکھا کوئی بھی یہاں پہ میں نے اولڈ بندہ نہیں دیکھا اور جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں یعنی کہ چلڈرن وغیرہ وہ تو بہت ہی کم تھے یعنی کہ بلکل نہ ہونے کے برابر ہی تھے اس پارک میں ابھی یہ جو ہیں ہم لوگ بمپر کارز کی طرف سے گزر رہے ہیں اور یہ اوویسٹی چھوٹے بچوں کے لیے یہ رائیڈ ہوتی ہے اب ہم لوگ آ چکے ہیں جی سٹیلت پہ جو رائیڈ ہے نا یہاں کی اس پارکی وہ یہ سٹیلت ہے اور اب اندر کی طرف چلتے ہیں اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کے لیے کس طرح کی رائیڈ ہے تو جی اب ہم لوگ جو ہیں وہ سٹیلت کی کیوں میں ہیں اس وقت اور یہ دھیر سارے جو لوگ کھڑے آنے ہیں یہ سب کے سب سٹیلت میں رائیڈ لینے کے خواہش مند ہیں بہت زیادہ تیز قسم کی یہ رائیڈ ہے 205 فیٹ یعنی کہ 205 فیٹ کی بلندی تک یہ آپ کو لے کے جاتے ہیں اور یہ اس وقت تھوپاک کی سیکنڈ لارجس یا ٹالس جو رائیڈ ہے نا وہ ہے 205 فیٹ کی بلندی پہ لے جا کے آپ کو نیچے کی طرف پھینک دیا جاتا ہے اور اس کی سپیڈ اتنی زیادہ ہے نا 80 مائلز پر آر ایم پی ایچ یعنی کہ 80 ایم پی ایچ کے اوپر یہ چلتی ہے اور بہت زیادہ تیز سپیڈ میں یہ رن کرتی ہے یہ جی سٹیلت ہے اور سٹیلت میں بیٹھنے کے بعد آف کورس آپ لوگ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس میں بیٹھنے کے بعد جو ہے وہ طبیعت کس طرح کی ہوئی ہوگی بہت زیادہ مجھے تو یہ سکیری رائٹ لگی اور میں تو اس کو نہیں ریکمینڈ کرتی نا لیکن یہاں پہ جتنے لوگ آتے ہیں سب سٹیلت میں لازمی بیٹھیں تو ابھی ہم سٹیلت میں بیٹھ چکے ہیں اور سٹیلت میں بیٹھ چکے ہیں اور سٹیلت میں بیٹھ چکے ہیں بہت دبیہ حراب گئی بہت زیادہ ہائیڈ ہے دو سو پانچ فیٹ کی ہائیڈ پہ ہے اور ایٹی کلومیٹر کی سپیڈ پہ یہ جاتا ہے بہت تیر سپیڈ بہت زیادہ ہائیڈ ہے ابھی جی اتنی طباق ان رائٹ میں بیٹھنے کے بعد ہم لوگ جائیں تھوڑا سکنون کی طرف آگئے ہیں کیونکہ حسین جو ہے وہ سٹیلت میں نہیں تھا گیا بہت زیادہ سکیری رائی تھی اب اس کے لیے ہم لوگ جو ہیں یہ کپس میں بیٹھنے کے لیے آگئے ہیں بڑی مزیدار رائیڈ آئی ہے مجھے یاد ہے کہ جہاں ہم لوگ چھوٹے تھے تھے وہ لاہور میں گئے تھے جائلینڈ میں وہاں پہ اس سے ملتی جگتی ایک رائی تھی یہ کپس والی آج اسی کی یاد تازہ کریں گے تو یہ ٹی کپس میں بیٹھ کے جو ہے وہ میرے چھوٹے بیٹے نے حسین نے بہت زیادہ انجوائے کیا ریلی انجوائے بل ہے یہ رائیڈ رائیڈ وغیرہ کو انجوائے کرنے کے بعد اب جو تھا وہ کچھ کھانے پینے کی باری آگئی تھی لنچ بریک لی پھر ہم لوگوں نے برگر کنگ میں برگر کنگ میں ویسے تو کچھ حلال نہیں تھا لیکن یہ تھا کہ یہاں پہ ایک ویجیٹیرین آپشن بھی تھی اور کچھ فوڈ آئیٹمز جو تھی وہ میں گھر سے بھی بنا کے اپنے ساتھ لے گئی تھی کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ یہاں پہ کچھ بھی جو ہے وہ ہمیں حلال نہیں ملے گا صرف یہ ہے کہ ویجیٹیرین کی آپشن جو ہوتی ہے نا اس کو ہم انجوائے کر سکتے ہیں یہ کچھ فوڈ آئیٹمز میں نے گھر سے بھی بنا لیے تھے اور اس کے بعد جو ہے ہم لوگ آگے تھے یہ بنانا رائیڈ پہ انجوائے کرنے کے لیے یہ رائیڈ بھی چھوٹے بچوں کے لیے یعنی کہ جو اتنی ہائی سپیڈ کی اور ہائی ٹالیس جو رولر کوسٹر ہے نا ان میں نہیں جا سکتے تو وہ ان چھوٹی چھوٹی رائیڈ کو انجوائے کر کے اپنا ٹائم جو ہے وہ سپینٹ کر سکتے ہیں بنانا رائیڈ میں ہم سب نے رائیڈ لی تھی اور اس کو ہم لوگوں نے کافی انجوائے بھی کیا تھا کیونکہ یہ اگر بچے خوش ہوں تو پھر پیرنٹس بھی خوش ہوتے ہیں اور جی اس کے بعد ہم لوگ آگے تھے یہ فلائنگ فیش میں یہ بھی اتنی زیادہ کوئی سکیری قسم کا رولر کوسٹر نہیں ہے نہ یہ اتنی ہائیڈ پہ لے کے جاتے ہیں بلکہ اس رولر کوسٹر میں بیٹھ کے فلائنگ فیش میں ہم لوگوں نے انجوائے ہی کیا تھا اور یہ ہے یہاں کا بیچ یہ یہاں پہ آرٹیفیشل بیچ بنایا گیا ہے بیوٹیفل ویو ہے یہ پانی جو ہے یہ سب کچھ آرٹیفیشل ہے یعنی کہ اس میں کچھ بھی نیچرل نہیں ہے سب کے سب جو ہے ادھر یہ سیٹ اپ ہی لگایا گیا ہے لیکن یہ کہ لوگ یہاں پہ آکے انجوائے کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو رولر کوسٹرز وغیرہ ہیں وہ تو افکورس اس کو لوگ انجوائے کرتے ہی کرتے ہیں یہ یہاں پہ کچھ ایریا انہوں نے پرسکونسا بنایا ہوا ہے ویسے ہی بیٹھنے کے لیے انجوائے کرنے کے لیے اور جی اب ہم لوگ آ چکے ہیں سوام کی طرف سوام بھی جو ہے ایک بہت ہی چیلنجنگ اور سکیریس قسم کی میں تو یہی کہوں گی سکیریس قسم کی یہ رائڈ ہے اور اس کی جو انٹرنس ہے نا اس سے ہی آپ کو دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اندر لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ کیا بیٹھتی ہے آئیم بولنس بھی آپ دیکھ رہے ہیں الٹی پڑی ہوئی ہے ہیلیکاپٹر فائر ٹرک جہاز یعنی کہ پلین وغیرہ سب کچھ جو ہے نا وہ درہم برم کر کے نا یہ ایسی فیلنگ بنانے کی کوشش کی گئی ہے جیسے کہ کوئی یہاں پہ بلاسٹ ہوا ہے کوئی حادثہ ہوا ہے کوئی چیز پھٹ گئی ہے یا کوئی اس طرح کی چیزیں اور ایلینز ٹائپ کی کچھ چیزیں جو ہے نا وہ اب یہاں پہ پھر رہی ہیں یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے لوس یور ہیڈ یعنی کہ اگر آپ کو وارننگ بھی دی جارہی ہے اور واقعی میں یار اتنی سکیری قسم کی یہ رائٹ تھی نا کہ بس اس کو دیکھ کے نا مجھے تو پہلے ہی چکر آنے شروع ہو گئے تھے اور یہ دیکھیں جی ہیلیکوپٹر بھی انہوں نے ڈسٹروائے کر کے یہاں پہ کھڑا کیا ہوا ہے اس سب کے سب یہی فیلنگ دینے کی اس رائٹ میں جانے سے پہلے انہوں نے کوشش کی ہے کہ جی کچھ نہ کچھ ڈسٹروائیبل ہے اور واقعی میں یہ اتنی سکیری رائٹ تھی شروع میں جو ہے نا وہ بندے کو اپ سائیڈ ڈاؤن کر دیتے ہیں الٹا دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اتنی سپیڈ کے اوپر لے کے جاتے ہیں اور اتنی دفعہ آپ کو جو ہے وہ گھوماتے ہیں نا یعنی پورا صحیح قسم کا رولر کوسٹر ہے یہ اور جی مجھے تو اس میں جو ہے وہ دیکھتے ساتھ بس چکر آنے شروع ہو گئے تھے کہ اب یہ پتہ نہیں کیا بیٹے گا ان لوگوں کے ساتھ لیکن میں اس رائٹ میں نہیں گئی تھی میں نے کہا تھا کہ بس میرے تو سٹیلس کا ایکسپیرینس جو ہے نا وہی ابھی کافی ہے مجھے اسی کے چکر پورے کر لیں دو تم لوگ جاؤ اور اس کو انجوائے کرو اور یہ دیکھیں جی کتنی سپیڈ کے ساتھ یہ چل رہی ہے اور جس طرح کی یہ رولر کوسٹر ہے نا بس میں تو یہی کہوں گی کہ بھی بہتر یہی ہے کہ اس میں نہ آئی بیٹھا جائے لیکن زینب اور فاطمہ چونکہ بس ضد تھی اور وہ یہاں پہ آئی بھی تھی اور اسی ڈیمانڈ کے اوپر آئی تھی کہ ہم نے ان تمام رولر کوسٹرز کو انجوائے کرنا ہے تو اس لیے وہ سوام میں بھی بیٹھیں اس کے بعد ہم لوگ جو ہیں وہ رش کی طرف آگے تھے اس رائٹ کا نام جو ہے وہ رش ہے اور رش پتہ نہیں کس چیز کا ہے پتہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ بھی اس کا نام انہوں نے رش کیوں رکھا ہے لیکن یہ بہت ہی زیادہ یار ہائی سپیڈ پر چلتی ہے اور بہت ہی زیادہ آپ کو اوپر لجا کے نا نیچے کی طرف پھینک دی ہے یعنی کہ لے کر آتی ہے پورے جو صحیح والے جھولے ہوتے ہیں جسے کہ کہتے ہیں کہ آپ سونگ میں بیٹھیں سونگ میں بیٹھنے والا ایکسپیرینس تو میں کہتی ہوں کہ کہیں پیچھے رہ جائے گا اس رش میں بیٹھنے کے بعد بندہ صحیح طور پر وہ چکر کھا کے نیچے رکھتا ہے اتنی ایک زیادہ آپ کو اوپر لچا کے ہوا میں اچھالتے ہیں اور یہ سونگ میں بیٹھنے والا جو چاہ ہے بندے کا وہ اچھے طریقے سے یہاں پہ اس رش میں بیٹھنے کے بعد پورا ہو جاتا ہے یہ اس وقت ہم لوگ جو ہیں وہ رش کی کیوں میں ہیں اور یہ اب آپ کو میں دکھاتی ہوں جی کہ یہ رش جو ہے نا انسان کے اندر کا رش جو ہے اس کو کس طرح سے کام کر دیتی ہے بس آپ لوگ دیکھیں کہ کس طرح سے یہ ان لوگوں کو لجال جا کے نا اچھال اچھال کے مار رہے ہیں اور یہ ہے کہ اس رائیڈ میں بیٹھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ کہیں کہ بیٹھ سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ڈر لگتا ہے یہ نہیں ہے کہ نون سکیری ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کہلنے کے سکس آؤٹ آف ٹین ہے ابھی جو ہے آپ کو سامنے کی طرف جو گرین کلر کے یہ ٹریک سا بچھا ہوا نظر آ رہا ہے یہ کلوزز کا ٹریک ہے اور کلوزز میں ہم لوگ نہیں بیٹھے تھے صرف یہ ہے کہ آپ کو دکھانے کے لیے میں اس طرف آئی ہوں اس کو کہ یہ کلوزز جو ہے نا بہت مجھے سکیری لگی تھی کافی دفعہ یہ جو ہے نا وہ اپسائی ڈاؤن کرتی ہے اوپر سے نیچے کی طرف الٹا دیا جاتا ہے اور بہت زیادہ یہ ہائی سپیڈ پہ جاتی ہے لیکن سٹیلز جتنی ہائی سپیڈ پہ نہیں ہے پر پھر بھی یہ بہت زیادہ نا مجھے تو سکیری لگی تھی اور اس کو میں ریٹنگ جو دوں نا وہ یہ ہے کہ جی نائن آٹ آف ٹین ہے سٹیلز جو ہے وہ تو لیکن جی ٹین آٹ آف ٹین ہی ہے یعنی کہ بہت زیادہ چیلنجنگ ہے لیکن یہ آپ کہنے کے نائن آٹ آف ٹین ہے اور یہ دیکھیں یہ چل رہی ہے جی کلوزز کلوزز جو ہے نا وہ بہت زیادہ راؤنڈ راؤنڈ گھومتی ہے اور اچھے خاصے جو ہے نا وہ چکر چڑھا دیتی ہے چلیں جی تو اب جو ہیں نا یہاں پہ تھوپا کی جو نیولی اوپن رائڈ ہے نا اس کو میں شیئر کرنے جا رہی ہوں آپ کے ساتھ ابھی فی الحال جو تھا نا یہ کلوزز تھی یعنی کہ اس کی ابھی جو ٹیسٹنگ تھی یا اس کی جو ورکنگ تھی نا وہ فولی پروپرلی اپروفڈ نہیں ہوئی تھی اور تھوپا کی اس دفعہ نا اس ساتھ ٹونٹی ٹونٹی فور میں جو موسٹ آپ کہہ لیں کہ ڈیمانڈنگ رائیڈ ہے نا وہ یہ ہائی پیریہ ہی ہے لیکن اس کی اوپننگ ہوئی تھی جی 24 مئی کو اور پھر اس کے بعد اس کو دو تین دن کے بعد ہی کھلوز کر دیا گیا تھا یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان رولر کوسٹر میں بیٹھنا نہ کتنا زیادہ چیلنجنگ اور آپ کے لیے ایک سکیری قسم کی آپ میں کیا کہوں کہ آپ اپنی جان کے اوپر ہی کھیل جاتے ہیں رولر کوسٹر میں بیٹھ کے ابھی فیلحال اس کو جو ہے وہ آٹھ جون تک کے لیے بند کر دیا گیا ہے کیونکہ ابھی اس کی ٹیسٹنگ وغیرہ چل رہی ہے لیکن اب یہ جو ہائی پیریہ ہے نا اس کو ریٹنگ دی گئی ہے کہ یہ یوکے کی سب سے زیادہ ٹالسٹ اور ہائی سپیڈ رائٹ ہوگی اور اسی ہائی پیریہ کے پیچھے جو ہے نا اب یہ جو یوتھ ہے نا یا یہ جو ینگ جنریشن ہے وہ اس تھوپا کا رخ کرے گی اس ٹونٹی ٹونٹی فور میں یہ ہائی پوریم کے نام سے یہاں پہ کچھ انہوں نے شاپنگ کا ایک شاپ وغیرہ بنائی ہے یہ یہاں پہ کلاوڈ نائن کے نام سے کچھ کھانے پینے کی ٹریٹمنٹ بھی یہاں پہ ہوگی یعنی کہ آپ کو نکلتے ساتھ ہی چکر چکر لینے کے بعد نا آپ لوگ فوری طور پہ فوڈ بھی یہاں سے لے سکتے ہیں اور ڈرنکس وغیرہ بھی اویلیبل ہوں گے اب جی آپ کو ہائی پیریا میں نے دکھا دی ہے جو کہ ابھی فی الحال کلوز ہے اور اب جو ہے نا ہم لوگ جا رہے ہیں مزید اگلی رائٹ کی طرف اور وہ تھی جی نیمیسز جو تھی نا وہ بہت ہی زیادہ میں تو یہی کہوں گی کہ بھی اس میں مجھے زینب کے ساتھ بیٹھنا پڑا کوئی بھی اس کے ساتھ جانے کے لیے ایگری نہیں تھا تو پھر اس کے ساتھ مجھے ہی جانا پڑا اب میں بچی کو اکیلی تو نینا بھیج سکتی تھی تو پھر اس کے نیمیسز کا یہ ہے کہ بہت ہی زیادہ اس میں مجھے تو چکر آئے میں نے تو جو ہے نا وہ رائیڈ میں نیمیسز میں بیٹھتے ساتھ ہی نا آنکھیں باندھ کر لی تھی اور پھر اس کے بعد میں نے اسی وقت آنکھیں اپنی اوپن کی تھی جبکہ وہ رائیڈ سٹاپ ہو گئی تھی اور اس کی اگر میں ریٹنگ کروں نا تو وہ بھی نائن آٹ آف ٹین ہی ہے یعنی کہ اتنی زیادہ مجھے وہ سکیری لگی تھی اور اتنے زیادہ چکر آ رہے تھے اس میں بیٹھنے کے بعد کہ بس کچھ دے تک میری اس میں بیٹھنے کے بعد طبیعت بلکل بھی نہیں سمب لی تھی یہ یہاں پہ جو ہے نا یہ سینما انہوں نے سانسٹ سینما بنایا ہوا ہے اس میں کچھ موویز تھری ڈی موویز وغیرہ چلتی ہیں مووی وہ والی نہیں بلکہ تھوڑی جیسے کہ امیوزمنٹ پارکس میں ہوتی ہیں نا چھوٹی دو تین منٹ کی ویڈیوز وغیرہ وہ چلتی ہیں یہاں پہ اور جی یہ اب جو ہے نا وہ ہم اس کی آخری رائٹ کی طرف آگے ہیں جو ہم نے اس دن پہ انجوائی کی تھی وہ ہے جی یہ والی ڈیٹونیٹر اور ڈیٹونیٹر جو ہے یہ والی نیمیسیز ہے جی جس کی میں بات کر رہی تھی یہ جو ریڈ بریک کے اوپر چل رہی ہے یہاں سے آپ اندازہ کر لیں کہ اس نے کتنا ہمیں گھومایا ہوگا اور کتنا ہمیں اچھال اچھال کے مارا ہے تو جی یہ ڈیٹونیٹر اور نیمیسیز جو تھے نا یہ آمنے سامنے ہی تھے اور یہ آپ دیکھیں یہ نیمیسیز کے نظارے ہیں اور سامنے ابھی یہ جو ہے نا یہ ڈیٹونیٹر ہے ڈیٹونیٹر جو ہے یہ آج کے دین کی یعنی کہ جب ہم نے توپاک پہ وزٹ کیا نا یہ اس کی آخری رائٹ تھی جس میں ہم لوگ گئے اس کے علاوہ کچھ اور بھی رائٹ تھیں جنہیں کہ ٹائم چھوٹیج ہونے کی وجہ سے آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر نہیں کر سکی اگر وہ ہمارا نیکس وزٹ ہوتا ہے تو پھر اس میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ مزید جو رائٹس ہیں نا اس کو میں شیئر کروں گی ڈیٹونیٹر جو ہے یہ آپ کو بہت زیادہ ہائٹ پہ لے جاتے ہیں اس کی ہائٹ کا آپ اندازہ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ پاس ہے نا پلین بھی یہ گزرے گا جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ڈیٹونیٹر جو ہے نا وہ کتنی زیادہ ہائٹ پہ لے گئے جا کے آپ کو کتنی دیر وہاں پہ سٹاپ کر کے رکھتے ہیں کہ دیکھیں جی نظارہ اب اگر ڈیر ہے نا ہائٹ پہ جانے کی اور اپنے جو خوف ہیں ان کے اوپر کابو پانے کی تو پھر نیچے کی طرف دیکھیں اور جو ہے اپنے خوف کے اوپر کابو پائیں لیکن اس میں بھی جانے کے بعد جو ہے وہ میں نے تو اتنا زیادہ نیچے کی طرف نہیں تھا دیکھا بس میں اوپر ہی اوپر دیکھتی رہی تھی یہ دیکھیں جی پاس سے بلکل اتنی پاس سے اس کے پلین گزرا تھا نا کہ بس میں تو کہتی ہوں کہ بہت ہی زیادہ اس کو ہائٹ پہ لے کے گئے تھے اور جی یہ ہائٹ پہ لے جا کے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے وہاں پہ سٹاپ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اچانک یہ ایک جھٹکے کے ساتھ آپ کو نیچے کی طرف پھینک دیتے ہیں اور یہ جھٹکا جو ہے نا وہ اتنا زیادہ ہائی ہوتا ہے کہ وہ ایسے لگتا ہے کہ بس ابھی پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی اور ہم نے نیچے جو ہے نا وہ اچانک ایک بلاسٹ کی طرح جا کے گرنا ہے اور واقعی میں ایسے ہوتا ہے کہ بلکل انسان ایک لمحے کے لیے بھول جاتا ہے کہ میں کسی رائڈ میں ہوں یا مجھے جو ہیں وہ سیڈ بیلٹس لگی ہوئی ہیں سیفٹی بیلٹس ہیں تو بلکل ایسے ہی فیلنگ آئی تھی مجھے تو کہ جیسے بس ابھی زمین پہ جا کے نا پٹک دینا ہے انہوں نے اس کی ریٹنگ اگر میں کروں تو وہ ایٹ آٹ آف ٹین ہوگی اور جی یہ تھی آج کے ویزٹ کی لاسٹ رائڈ اور اس کے بعد ہم لوگ جو ہیں وہ باہر کی طرف آگئے تھے کاپاک کی طرف ایکزٹ کی ویڈیو اس لیے نہیں بنا سکی کیونکہ میرے جو کیمرہ ہے نا موبائل فون کا وہ بلکل ہی ڈیڈ ہو چکا تھا موبائل فون بلکل بند ہو گئے تھے پھر کار میں آ کے اس کو تھوڑا سا چارج کر کے میں نے آوٹ سائٹ کی تھوڑی ویڈیو بنائی کہ اسے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے تو جی یہ تھا جی ہمارا آج کا ویزٹ صبح تقریبا ہم لوگ سوہ گیارہ بجے پہنچ کے تھے اور شام تقریبا سوہ چھ ساڑھے چھ بجے تک ہم لوگ وہی پہ رہے کیونکہ پاک کی اوپننگ ٹائمز جو تھے نا وہ سکس او کلوک تھے لیکن آخری رائڈ میں آپ کو تھوڑا سا ٹائم دے دیتے ہیں اور تقریبا ہم لوگوں نے ہاں پاس سکس پہ یعنی کہ ساڑھے چھ بجے ہم لوگوں نے پاک کو چھوڑ دیا تھا اور پھر اس کے بعد ہم لوگ جو ہیں وہ گھر آگئے تھے ہوفولی آپ کو یہ تھوپا کا جو ویزٹ ہے میں نے اس کو آپ لوگوں کے ساتھ ٹو ویڈیو میں شیئر کیا ہے آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور جو کومنٹ بھی کر دیں اپنے دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے گا ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں انٹل دین اللہ حافظ